شیخ صاحب یہ گورننس کی بات کر رہے ہیں مثلا کہ آپ حکومت انفورس کرے چیزوں کو لیکن جو ایون آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان میں مملکت خداداد میں ذرائی ٹیکس لگ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر ایسا کیا جا سکتا ہے بسیطہ مشاورت ہو نہیں سکتی آپ کوئی پربوزل دیں گے دوسری سائیڈ ہو سکتا ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ جائے دیکھئے پھر آجر صاحب میں بڑا قریب سے فائنانس کو میں نے دیکھا ہے مجھے فیفٹی ایٹھ ہو گئے ہیں جی جی اور میری فیملی ایک سو چالیس سال سے بزنس میں ہے میرے گریٹ گرینٹ فادر جی جی جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حالانکہ آئی ایم ایف فور وائلڈ بینک جو کہہ رہا ہے ساڑھے تین ساڑھے تین فیضت کی گروت ہوگی جی جی میں بڑی بات کرنے لگا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم پانچ پر حالانکہ یہ بات عام طور پر ان کے تو بہت بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں نا ہماری گروت پانچ فیصر سے کم نہیں ہوگی میں دیکھ رہا ہوں میں جس منسٹری میں بیٹھا ہوں وہ وجہ وجہ کیا آپ کو کیوں پانچ پرسن نظر آ رہی ہے اگر آئی ایم ایف کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وجہ ہے کہ یہ میرے پاس اس وقت میری ٹائم کی منسٹری ہے جو پاکستان کے بعد جگہ ہے نا یہ ایسے پی ٹی جس میں کماری میں ایک ایسی گرائی کی جگہ ہے اور دنیا میں نئے بڑے جاز آج کل آ رہے ہیں کنٹینر اور تمام سینٹرل ایشیا کیونکہ اردگرد کی پوٹیں بھی دی ہو گئی ہیں تمام سینٹرل ایشیا کا چھے ملک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پوٹوں سے سب سے آسان ہے ان کے بعد مال جانا اس وقت رشیہ کا بھی آیا نا یہ جو شنگائی کانفرنس میں وہ میرے ساتھ ان کی بات چیزوں ہی ٹرانسپورٹ والوں کی اچھا مجھے ٹرانسپورٹ کے منسٹر نے انوائٹ بھی کیا ہے کہ میں رشیہ جاؤں وہ اپنا سارا مال بھی ہمارے ہاں سے بھیجنا چاہ رہے اچھا اور اسی طرح ملائشیا والا پرائم منسٹر آئے وہ اپنا سارا پام آئل ہمارے طرف بھیجنا چاہ رہے تو اس دوران یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ مارکس لائن دنیا کی سب سے بڑی شیپنگ کمپنی ہیں یہ بتیں ان کو شاید اب یہ علم نہیں ہوگی کئی اداروں کو وہ دو ارب ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں آپ کے باس تو روڈز نہیں ہیں آپ کے باس انفرسٹرکچر نہیں ہیں میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بستی ایشیای ریاستے ہوں روس ہوں ہمارے پاس روڈ انفرسٹرکچر اس سے بڑھ کے جو انفرچنیٹلی سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں ان پرابلمز میں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ we can be hub of this international trade دیکھیں میں آپ کو یہ ساری کہہ رہا ہوں کہ آج ایم افکا تو کلیر کٹوں نے کہا ہے کہ ساڑھے تین فیزت گروت ہوگی اور اگلے سالوں میں بھی گروت نہیں ہوگی لیکن میں جتنا اپنے عوام کو اپنے ملک کی اکانومی کو سمجھتا ہوں جتنا قریب رہا ہوں کیونکہ میں گراس روٹ لیول پر کام کرتا ہوں نا ہوں تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میرے سال میں کم از کم پانچ فیزت اگلے سالوں میں گروت ہوگی اور جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے نا یہ پچھلے سال ہمارے ہاں ٹوٹل ڈیریکٹ فار انویسٹمنٹ ڈیرڈ ارب ڈالر آئی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نگوشیٹ کر رہے ہیں یہ اور یہ مکس لائن وہ بلینڈ آف ڈالرز کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ہی ان رستوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان ہمارے ہاں جو کپیسٹی ہے ان ارزگز کی پوٹے بری ہو گئی ہیں اور ان تمام ممالک میں چلیں گوڈ یور پوائنٹ اللہ کرے اللہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں شیخ صاحب کہ خدا کرے ایسا ہی ہو